سبسکراب تو آر چینل آواز ٹی وی اور پرس دی بیل آئیکن فور اپڈیٹس این پی نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس میں کہہ دیا ہے کہ جس طرح شوکاز نوٹیز ہمیں دیا گیا ہم ایک پارٹی ہیں اور شوکاز نوٹیز دینا اس کو ہم بڑا سیریس لے کر پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے کیا کہیں گے سبسکر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھ دیں سننے والے کو سلام دے داؤں جہرے ہماری پارٹی کا آپ کی ایک آئین ہے منشور ہے اور یہ پی ڈی ایم جو تھا ہے ایک اتحاد تھا ایسے کبھی بہت سارے اتحاد بنے ہوئے اتحاد مختلف پارٹیوں کے مختلف نظریہ کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی مقصد کے تقس بن جاتا ہے اور وہ موٹیوں جو ہمارے چھوڑیس نوکات تھے یا بیس نوکات تھے جو پی ڈی ایم بنا تھا تو وہ ایشو جو تھے اس ایشو کے لئے بنا تھا یہ جو شوکاز دینا تھا اگر کسی کو تعاویٰ کا کوئی بات تھا تو ہمیں بھی تعاویٰ جاتے اس میں شوکاز تھا حق کسی کو نہیں بندہ کہ وہ ہمیں شوکاز دے شوکاز وہ ہم اپنے پارٹی کے اندر دے سکتے ہیں ان سے جواب تلبیہ کر سکتے ہیں یہ اتحاد ہے یہ تو جو اتحاد کا بڑا ہوتا ہے ان کا کام ہے کہ برزباری سے کام لے تو اس کو چلا ہے وہ ہمیں سن لیتا اور جب آئے تھے تو ہم ان کو بتا جاتا کہ دیکھو ہمارا جو مقصد ہے جس کے لئے یہ اتحاد بنا ہوا ہے یہ ہمارے کوئی الیکشن اتحاد نہیں بنا لیکن جو جس مقصد کے لئے اس میں بیروزگاری ہے اس میں مہنگائی ہے اس میں جو اور ملک کے مسئلہ ہے اس میں سیلکٹروں کے حلاف جو آواز اٹھانا ہے اپنی جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو بڑا دست کرنا ہے اوزداروں کو اپنے اپنے کام پر کروانا ہے وہ جو مقاصدیں وہ چیزیں ہیں اسی پر بیعت ہونا چاہیے پھر اگر کسی کو تحفظات سے خالی جو اپوزیشن لیڈر کے اوپر یا اسی طرح بی باتوں کے حال ہوتا تاکہ وہ قائدین کی اجلاس بلاتے ہیں اور قائدین سے جواب تلوی وہیں پہ ہو جاتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا تو اس کی وہ پار سامنے ہیں اس کی وجوان یہ ہے کہ شروع دن سے جو پیڈیم کا بنا تھا اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نون کا ہوگا جو بننے کا نام دیا تھا تو اس پہ لوگوں کو اتراز تھا دوسری پارٹیوں کو اتراز تھا اس کو چاہیے کہ دوبارہ میٹنگ کار کرتے اور اس مسئلے کو حل کرتے لیکن نہیں کیا اور ٹھیک ہے جو بھی ہوا اگر کوئی کچھ کرنا تھا تو شوکاز نہیں بنتا شوکاز تو ہم اپنا تظلیر سمجھ دیں ہماری پارٹی کا غیر بعد ایک سو سالت تاریخ ہے تو اس طرح شوکاز تو وہ اپنے پارٹی کے اندر تو اپنے نمائندوں کو دے تو وہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ لڑکانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاظ کر رہے تو جب لڑکانے میں جمیت پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاظ کر تو اس میں بھی شوکاز بن جاتا ہے پھر خیبر پختوخواہ میں سینٹ کے الیکشن میں ہمارے دو سینٹ جنرل پہ آنے تھے اس میں جو ہے انہوں نے آزار بندے کڑے کیا ہے اور وہاں دو سٹیٹوں کا نقصان دیا پی ٹی ایم کو تو پھر وہاں بھی شوکاز ہونا چاہیے تو یہ بات باتوں سے حل ہو جاتا تھا یہ شوکازوں کا کام نہیں تھا یہ جو انہوں نے کیا ہے ہٹ درمی کی اور ہم نے اس کا جرواب نرمی کے ساتھ دیا کہ تھی کہ بھائی آپ اگر پی ٹی ایم یہ سمجھتے ہو کہ اپنا جو تین پارڈی یا دو پارڈی بیٹھ کر کے ریٹیشن دے گا تو ریٹیشن تو ہم نے کسی اور کی بھی نہیں مانی تو اس کی ریٹیشن کیسے مانی خان صاحب مستقبل کیا ہوگا پی ڈی ایم کا یہ منصر کرتا ہے پی ڈی ایم بنانے والوں پہ اور ان کے سب مل گیا گیا این پی نے ہمیشہ قرمانی دی ہم نے سیٹوں کے لالش نہیں کیا ہم نے کوئی چیزیں نہیں کیا ہمیں تو جب بھی کوئی بات ہوئی تو بھوٹا کہ بھائی ان کی پانچ دس سیٹے ہیں پانچ سیٹے ہیں چار سیٹے ہیں تو اس کا مانگ ہے جو پی ڈی ایم میں چھوٹی پارڈی ہے تو ان کے تو پھر کبھی اقتداد یا کوئی ہو گئے نہیں لہٰذا ہم نے یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم میں اتحاد ایسا نہیں ہوتا ہے اتحاد ساری پارڈیوں کا اٹھا ہے اور سب کو نمہین کی دینا پڑتا ہے پارڈی کو کچھ عزت دینا پڑتا ہے تو پی ڈی ایم کا اب انصار انہی لوگوں پہ کہتا ہے کہ ان کا آگے کا رویہ کیا ہے وہ اس سے کیا جواز دیتے ہیں اگر وہ اس جیز غلطی کو مان جاتے ہیں اور وہ جا کے باگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے غلط کیا ہوا ہے اور ہم پی ڈی ایم کر آئیں گے تو شاید ہم بیٹھ جائے ہیں ہماری دربازے بند تو نہیں ہے لیکن جو طریقہ ہے طریقہ غلط ہو غلط طریقے کا ہم نے اچھا جواب دے دیا جی یو آئی نے پی ٹی آئی نے لارکانہ میں اتحاد کیا لوکل اور سینیٹرز بنوائے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نے پنجاب میں بنایا پنجاب میں بھی کیا ہوا ہے بلکل پنجاب میں بھی کیا ہوا ہے ہاں اس میں بھی تو وضاعت ہونی چاہیے تھی تو ہمیں اس میں بھی شکاست چاہیے کہ ہمیں ان کو شکاست دے دیں صحیح لیکن اتحادوں کے اندر اس طرح سے اتحاد جو ہوتے ہیں ان میں شکاست نہیں ہوتی ہے اس میں بیٹھنا ہوتا ہے مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں لانگ مارچ کو دیکھ رہے ہیں سر دو بڑی سیاسی جماعتیں بیبلس پارٹی اور این پی کو شوکاز نوٹیس ہوئے ہیں یہ دو سیاسی جماعتیں اگر نہیں رہتی تو پی ڈی ایم آگے رہے گا تحریک رہے گی یہ تو منصر کا پہ ان لوگوں پہ جو ہمارا بنیادی ایشو ہے پی ڈی ایم بننے کے وہ ہمیشہ جو سیلیکٹر ہے جو دیکٹیٹروں نے جو کان کیا ہے سیلیکٹر ہوئے یا جو سیلیکٹ ہوئے ہیں یا جو سیلیکٹر ہیں ان دونوں کے حلاف اور پارلیمنٹ کو بالا دفت کرنا فیر فری ٹرانسپیرنڈ الیکشن کروانا اداروں کو اپنے اپنے حدود میں رہنا عوام کو بیروزگاری سے بچانا اور منگائی کو ختم کرنا جو ایشو ہے اس ایشو پہ ہم کل بھی تھے آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے ہیں بڑی مہربانی محترم جناب شاہی سید صاحب سینیٹر این پی سندھ کے صدر سینئر رہنما میرے ساتھ تھے آپ کی بڑی مہربانی سینیٹر این پی آئی جو مولانا راشد میں مصدوم روزار جی ایو آئی ایف جا مرکزی رہنما سر تاہاں کے بلکم چونگدہ پانجے پروگرام میں سہی مہربانی تاہاں جی سہی این پی آجیو اعلان کیوں آہے آئین چھڑے وی جو پی ڈی ایم کے پی بلوس پارٹی آگئی ناراض بیٹھی آئے آئین چاہیو تو جی ایو آئی ایف آئین پی ٹی آئی جو لوکل اتحاد تھی ہو لارکانے میں آئین پی ایم ایل این آئین پی ٹی آئی بھی اتحاد کے ہو سینیٹرز تے پنجاب جے اندر تہاں کے ذمہ دار قرار جن تھا چاہ چوندو شوکاز نوٹیز تانڈنا ان کے سہی موجہ سبقہ پیری گا لیا ہے پی ڈی ایم میں اے این پی ہے پاکستان پی پلس پارٹی انہیں جماعت انتے پی ڈی ایم میں شامل باقی جماعتوں انہیں جے پالیسی جے کرے ناراض ہیں آئین ظاہر آئے تا انہیں بینی جماعت ان کے پی ڈی ایم جی قیادت نوٹس جاری کیوں آئے نوٹس جاری کرن انہیں جال جی غنمازی کرے پی ہو تا انہیں کے پی ڈی ایم جے قیادت جے سامو پنجن غلپن جو جواب جنو ہو آئین جے کرنے انہیں نوٹس جے جواب میں ہو پی ڈی ایم کے چھڑے ونجن چائن تھا یا پی ڈی ایم میں نہ تھا رہن تھا یہ انہیں جو ذاتی فیصلو آئے سالنجی مدری آئے لیکن ماہ ہکڑال تھا کہ کندو حالات پنجنوی جولائی بہہزار ارنہ جی دیئے تھے امران تھا اقتدار میں اچڑک خاپو مسلسل جمعیت علماء میدان میں آئے پی ڈی ایم نہ ہوئی تب بھی جمعیت علماء میدان میں ہوئی پی ڈی ایم آئے تب بھی جمعیت علماء میدان میں آئے آئے پی ڈی ایم رہن دی یہ کہنے این پی این پی پیپلز پارٹی چھڑے تھا انہیں تبدی رہتی پناہ خدا نہ خاص تھا یہ کہنے پی ڈی ایم نبی رہتی ہے ہکڑا فبیہ رہتا کہ آزادی مارچ وانگور اکیلوں لانگ مارچ بھی کرنوں پر سکت پتلی ناجائز ناحل سلیکٹڈ حکمران جے خلاف اکیلے بھی اکیلے بھی اکیلے بھی اکیلے بھی اسلام بات بھی نہ سی لیکن یہ تحریک اور سی تائیں جاری رہن دی یہ سی تائیں ملک دشمن عوام دشمن کشمیر دشمن حکمران عمران خانہ کے درنت ہو موکل جے صحیح پیپلز پارٹی استیفہ تہاں کے پان خبرہ پیپلز پارٹی استیفہ کون اڈین دی جے کئی اگل تہاں کے بھی خبرہ مکھے بھی خبرہ سبنی کے خبرہ استیفہ بھی کون اڈین دی پو بھی پی ڈی ایم جو حصہ نون لیگ تہاں سا لانگ مارچ میں ہوندی سر صحیح یوں ماہ فیس لو جسو تہاں کی چاہتو تو فیس لو پی ڈی ایم جے جماعتن کے کرنو آہے انہ وقت تتائیں نون لیگ پی ڈی ایم جے تمام فیس لنجی پابندی کے ہی آئے اختر جان مینگل تمام فیس لنجی پابندی کے ہی آئے جن جماعتن بھی تمام فیس لنجی پابندی کے ہی آئے مانا تو سمجھا تہاں نے بھی جی کرے لانگ مارچ جو کو فیس لو ستے تو تہاں نون لیگ انہرافی کندی نون لیگ فیس لیتے پابند رہندی ہی تہاں لانگ مارچ بلاول صاحب جانب داری جو مولانا صاحب تے وڑے میں وڑے ہوئی ہو چاہے تو مولانا صاحب جانب داری نہ کرے نیوٹرل تھے چھو چھاجے کرے بلاول صاحب مراد پتائے تا مراد چاہے نمون جماعتن جی رائے ایک طرف ہو جائے نمون جماعتن جی رائے کی مولانا صاحب چھڑے اکیلے پیپلز پارٹی جی رائے کے وقت سپو یا جانب داری چبرائی بھی تہری جانب داری ساکندہ راندازی چھو تا پیپلز پارٹی ہمیشو ڈیموکریسی جگال کیا ایک طرح جماعتن جماعتن جی رائے کی مولانا صاحب میں نمون جی رائے کی مولانا صاحب جی رائے کی مولانا جی طرف رہے ہوئے تا مراد پتائے جانب داری ساکھے قبول آئے سائیں پی ڈی ایم جترو پریشر و دو دبا و دو ہر شئے کئی پیپلز پارٹی بار بار انتے بزد ہوئی تا یہ شرط نہ ہوئی نتھی نہ ہوئی تا استیفاؤں جو اگر میں ذکر کرے نقصان تہاں جے طرف ہوتی ہوا پی ایم ای لین جے طرف ہوتی ہوا جے یو آئے جے طرف ہوتی ہوا بار بار عوام جے طرف ہوں میڈیا جے اندر یہ ذکر تو کہے ہوئے ہیں آخری آپشن ہوئے ہو استیفاؤں اسا پی پلز پارٹی کے پہرے دی آل پارٹیز کا اسی فاؤں جی کا آل کندہ رہا تھیں لیکن اسا پی پلز پارٹی خود حوامی پارٹی ہاڑے نہ رہی بہتارن خان النواب سردارن جی پارٹی آئے بہتارن خان نواب سردارہ بن سردار، ساپڑے سرانے tres لے کہیں اساپں کے تو دے دلماان کی خبرات کہہ آپ کی جی پارٹی کی تکار میں آیا کہاں سر دی رے săکو سردان سنده میں سپی پاؤں دیو گھٹ میں جد کو و THERE Jet Fel spider phot عico جیدے چوراسی مرiron لن kriege سپاؤں جینجلا تیار ہیں خرینہ کا جای ایو آئی جاہ سپی پاؤں جضا تیار ہیں ای اچھا کھا ن específic hesGU پاڑے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی